لاہور بار اسوسییشن کے سالانہ انتخابات کا میدان آج صدیگہ حامد خان اور آسمہ جانگیر گروپ کے ماں بین کانٹے کا مقابلہ متوقع بولنگ صبح نو بجے سے لے کر شام پانچ بجے تک جاری رہے گی آٹھ ہزار ایک سو ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم سے بوڈ کاسٹ کریں گے کبھی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کی نیک نیتی سے جوڈیشل ایکٹیوزم کی بنیاد رکھی عوام دے وہ انصاف نہیں لے رہی جو اسے پہلے ملتا تھا پہلے بڑے بڑے وقلا بغیر فیس کے کام کرتے تھے جس سے اپی ہے کہ اپنے کام کو وہ ملازمت نہیں عبادت سمجھ کر انجام دیں مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں رول آف لاؤ کے لیے کوشش کرتا رہوں گا چیف جسٹس آف پاکستان کا لاہور ہائی کورٹ بار میں تقریب سے کتاب ججز اور وقلا کے جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا والہانہ استقبال کیا گیا پھول نشاور کیے گئے عدلیہ میں خدمات کو سراہا گیا چیف جسٹس ساکت نسار کی خدمات سے عوام کا عدلیہ پر اعتبار بڑھا ڈیم فنڈ تحریک کی عدلیہ میں مثال نہیں لیتی جمع ہونے والا پیسہ قوم کی امانت ہے انصاف کی فراہمی میں جتنا کردار جج کا ہوتا ہے اتنا ہی وکیل کا بھی ہوتا ہے ہمیں سائلین کے وسائل کو سر فیرست رکھنا چاہیے چیف جسٹس آئی کورٹ سردار شمیم احمد خان کا تقریب سے کتاب شہر کے ترقیاتی منصوبوں کو بریک لگ گئی بزدار حکومت میں 463 منصوبے التوا کا شکار 49 سرب مالیت کے منصوبوں پر فنڈز کم ہونے پر کار کردگی بھی متاثر سکول ایڈکیشن، سپورٹس، ہیلتھ، سیکٹرز، وارٹر سپلائے، سوشل ویل فیر، آرنچ ٹرین سمیت متعدد محکموں کے ترقیاتی منصوبے تحال نہ مکمل وظیفہ چاہیے تو حاضری مکمل کرو محکمہ تعلیم نے سکول طالبات کو وظیفے کی ادائیگی حاضری سے مشروط کر دی موبائل ایپ بھی تیار سکول سربراہان کو تین ماہ کی حاضری اپلیکیشن کے ذریعے لگوانے کی ہدایت سال میں دو مرتبہ کوکنگ آئل اور گھی برانڈز کا لیبارٹری ٹیسٹ کرانے کا فیصلہ سبائی وزیر خوراک اور ڈی جی فوڈ ایتھارٹیز سے بناسپتی ملز آسوسییشن کی ملاقات سیمپلنگ شیڈیول جانی کر دیا گیا مہنگائی کے سونامی میں پھنسی عمام پر گرانی کا ایک اور وارڈ ڈریپ نے چوبیس ہزار ادویات کی قیمتوں میں 22% تک اضافہ کر دیا دل جگر میدہ مرگی اور دماغ سمیت ہر مرز کی دوا مہنگی کر دی بڑی کمپنیوں نے ڈسٹریبیوٹرز کو نئی قیمتوں کے خط لگ دیئے ادویات میں بے تہاشا اضافے پر عوام کی دعائیاں دو دن پہلے ہم آئیں تین سو ستر روپے کی دعائی دیئے اس کے دوسری دن ہم آئیں تو وہ پانچ ستر روپے کی دعائی دیئے ایک ہی دن میں اتنی مہنگائی ہے یہ کس طرح نیا پاکستانی ہمیں سمجھ سے با رہی سبتالہ نے سولے تھے کہ گریبان دیتی جائے دعائیاں سستیاں گیتیاں جائے باقی تھا بہت ہی مہنگائی ہے کھان پین دی کرائیاں دی ارچی جان دی چلو انہی سولت ہے سبتالہ دی سولت نہیں مل دی دعائی انہی مہنگی کر دیتی گئی ہے جنہ کا بندہ چوڑ بولے ہو نہیں تھوڑا انہی مہنگائی تھے باپ جود مریض آدمی کی کر رہے تھا انہی احراجات انہیں انہیں امدنی انہی ہے انہی جنہی انا مہنگائی کا رھڑی ہے نیا پاکستان کی رات تو بہت لگائی تھی یہ نیا پاکستان ہے کہ ہر چیز کی اور دعائیوں کی قمتوں میں بھی ضعفہ ہونا تھا پی کے بی ایل آئی جون میں مکمل ہو جائے گا اور کامیابی سے چلے گا تھوڑا سا انتظار کریں بجلی اور گیس سب کچھ آ جائے گا نوکریاں نہ ملنے کا ایشو نہیں سہت کے محکمہ میں چوبیس ہزار چودہ ہزار نئی بھرتیاں کریں گے پولیس کلچر میں تبدیلی بتدریج ہوگی ایک دم ممکن نہیں سی ایم ہاؤس سے تین دفعہ لیٹر جاری ہوا کہ میرے کسی رشتے دار سے رعائت نہ کی جائے وزیرالہ پنجاب کا ماکستان کیڈنی انڈ لیور ٹرانس پلانٹ کا دورہ مختلف شعبوں کا معاینہ میڈیا سے گفتگو قرض کی فراہمی مکمل مگر آرنج ٹرین تحال نامکمل پنجاب حکومت منصوبے سے متعلق چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں ایکزم بنک چائنہ نے ایک ارب باسٹھ کروڑ ڈالر دیئے مگر خرچ ایک ارب بائیس کروڑ ڈالر ہوئے گمنام چالیس کروڑ ڈالر کہاں ہیں پنجاب اسمبلی میں پھیش کی گئی ریپورٹ میں ائیس سوالات کو جنم دے دیا تامیرات کے دوران چودہ انسانی جانے زائیہ ہوئی لواہ قیم کو فیکس اکیس لاکھ اٹھتر ہزار روپے کی ادایگی کی گئی اسمبلی میں ریپورٹ جمع تحریک انصاف کا ایک اور دعوات جھوٹا ثابت میٹرو بس منصوبے پر دیس ارب روپے سے کم لاغت آئی پنجاب اسمبلی میں حکومت کا اطراف تحریک انصاف نے میٹرو منصوبے پر ستر ارب روپے لاغت کا دعویٰ کیا تھا میٹرو بس کا منصوبہ پیپرا رولز کے تحت دیا گیا تامیراتی کام کی ذمہ داری پیپا اور الڈی اے کے سپورٹ کر دی گئی تھی ریپورٹ سابق وزیرالہ شہباز شریف کے غیر ملکی دوروں کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی شباز شریف نے پانچ برس میں چالیس غیر ملکی دوروں کے اخراجات خود برداشت کی رستم پاکستان کو بھی دنگل میں شرکت کی اجازت نہ ملی بشیر بولا بھالا نے عدالت آلیہ کا دروازہ کٹ کٹا دیا کوئی مشتہار نہیں دیا گیا دنگل میں شرکت کی اجازت دی جائے رستم پاکستان نے ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا دی اور چھوٹی عمر میں بڑے داؤ پیچ نشتر پاک جمنیزیم میں جورو کراٹے چیمپینشپ کا آغاز چار سو سے زائد بچوں نے خوب کرتب دکھائے